حل کیجئے پچاس تقسیم کے اور جہاں پر کے برابر ہے منفی دس کے اور کے برابر ہے ایک بٹا چار کے اور کے برابر ہے منفی صفر آشاریہ چار کے تو ہمیں تین رقمیں دی گئی ہیں کے کی تو ہم نے یہاں پر اس جگہ پر کے کی جگہ پر ڈال کر ہم نے اس حل کرنا ہے تو پہلی جو قیمت ملی ہے وہ منفی دس ہے تو پچاس تقسیم منفی دس تو یہ برابر ہوتا ہے پچاس کو دس سے تقسیم کرے تو پانچ آتا ہے جواب یہ پانچ دہے پچاس ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دو مختلف نشانیوں کی رقموں کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو جواب جو ہے وہ ہمیشہ منفی ہوگا کیونکہ ایک مصبت ہے اور ایک منفی ہے تو اس لئے جواب منفی میں آئے گا اگر دونوں نشانیاں یہاں پر ایک جیسی ہوں یعنی دونوں مصبت ہوں یا دونوں منفی ہوں تو جواب ہمیشہ منفی میں آئے گا تو یہاں پر منفی پانچ جواب آئے گا پچاس تقسیم منفی دس جواب آگیا منفی پانچ تو یہاں پر ہم کی ایک ہی قیمت لیتے ہیں ایک بٹا چار تو پچاس تقسیم ایک بٹا چار تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک بٹا چار سے ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کا مطلب پچاس تقسیم ایک بٹا چار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچاس کو اگر ہم ضرب دیں چار بٹا ایک سے یہ اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک تو اس سے ہم یہاں پر اس طرح لکھتے ہیں پچاس ضرب چار تو یہ برابر ہوتا ہے پچاس دونی سو ہوتا ہے تو یہ دو سو ہو گیا تو آگے چلتے ہیں کے کی قیمت منفی صفر آشاریہ چار ملی ہوئی ہے تو پچاس کو تقسیم کرتے ہیں منفی صفر آشاریہ چار سے ٹھیک تو یہاں پر میں اسے دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ ہم اسے تقسیم کر سکیں پچاس تقسیم منفی صفر آشاریہ چار تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر پچاس کے بعد ہم آشاریہ لگاتے ہیں اور صفر صفر لگا دیتے ہیں کیونکہ آشاریہ کے بعد صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس طرح ہم اسے حل کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہ جس رقم سے ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ منفی چار ہے تو یوں سمجھیں کہ ہم دونوں رقموں کو اگر ہم دس سے ضرب دے لیں تو یہ آشاریہ چار جو ہے وہ چار میں تبدیل ہو جائے گا اور پچاس جو ہے وہ پانچ سو میں تبدیل ہو جائے گا تو اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آشاریہ جو ہے وہ ایک ہنسہ دائیں جانب ہم نے دونوں جانب حرکت دی تو آشاریہ چار جو ہے وہ منفی چار ہو گیا اور پچاس جو ہے وہ پانچ سو ہو گیا ٹھیک تو آشاریہ اب یہاں پر اس جگہ آ جائے گا اوپر جواب میں ٹھیک یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھی آگیا کہ اب آشاریہ جو ہے اس جگہ آئے گا پانچ سو کے بعد تو یہاں پر میں اس آشاریہ کو جو ہے یہاں پر ہم اسے ختم کر دیتے ہیں پرانے آشاریہ کو ٹھیک ہے میں اسے مٹا دیتا ہوں دونوں جانب یہاں پر آشاریہ نہیں رہا بلکہ میں اس سفر کو بھی ختم کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے تو یہ منفی چار ہو جاتا ہے اب پانچ سو کو ہم نے تقسیم کرنا ہے منفی چار سے یہ برابر ہے پچاس کو تقسیم کریں منفی آشاریہ چار سے تو چار اکم چار ہوتا ہے پانچ پسے چار تفریق کی ہے تو ایک بچا ہم یہ اوپر سے سفر نیچے لے آتے ہیں دس ہو گئے چار دونی آٹھ ہوتا ہے ٹھیک تو باقی بچے دو ٹھیک تو سفر اور نیچے لے آئے ایک بیس ہو گئے تو پانچ چوک بیس ہوتا ہے تو یہ بیس بیس سے تقسیم ہو گیا اور سفر بچا ٹھیک تو جواب آ گیا ایک سو پچیس تو آشاریہ کے بعد ہمارے پاس کوئی اکم نہیں آئی تو ہمارے پاس اکم آگئی ایک سو پچیس لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری دونوں نشانیاں جو ہے رقموں کی وہ مختلف ہیں تو یہ منفی ایک سو پچیس ہوگا یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضرب کریں یا تقسیم کریں اگر دونوں نشانیاں ایک جیسی ہوں تو حاصل ضرب یا حاصل تقسیم جو ہے وہ مصبت ہوگا اور اگر دونوں نشانیاں مختلف ہوں تو جواب منفی ہوگا تک